انسان کا مٹی اور خاص طور پر اس مٹی سے جہاں اس نے جنم دیا ہو وہی رشتہ ہے جو برگت کے اس درخت کا زمین سے اس کی جڑے زمین میں یوں ہی پیوست ہیں جیسے مٹی کے محبت انسان کے دل میں زمین زندگی کا سامان لہو کی آبیاری ہونے کا اتمنان زمین ہی سی تو ہے جہاں جنم لیا ہو وہ زمین اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے انیس سو ستائیس سنت نگر لاہور تیو سماج رو گرل سکول کے پاس ہندو کیم کے نزدیک گئی دور برگت کا درخت مندر کی ایک تھندلی سی تصویر اور محبت کا پورا سرار پھیلاو اوپی نیر کا گھر تلاش کرنے کے لیے یہ اشارے ملے یہ رامنگر کا علاقہ ہے دیو سماج روڈ ہمارے دائیں ہاتھ دیو سماج روڈ ہے وہاں لڑکیوں کا ایک سب سے قدیم کالیج ہے جس کے سامنے اوپن ایئر صاحب کا گھر تھا جو کہ اب ظاہر اپنی اصل حالت میں تو نہیں رہا لیکن یہ درخت سو سال سے زیادہ پران ہے تو یقیناً اوپن ایئر صاحب جتنے رومنٹک تھے جتنے نیچر لبر تھے جیسے وہ موسیقی اور آرٹ اور کلچر کے دل دادا تھے یقیناً یہاں آتے ہوں گے بھارت کے عظیم موسیقار اوم کر پر ساتھ نیئر اوپن ایئر جن کی شہرت اور شہریت بھارت تھا لیکن پیدائش لڑکپن محبت انسیت لاہور اوم کر پر ساتھ نیئر اوپی نیئر پنجابی لاہوری ہندو خاندان کا چشم و چراغ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اوپی نیئر کے بارے میں چونکا دینے والی باتیں بتانے والے ہیں ہمارے ذرائق کتابوں اور اخباروں کے اوراق نہیں بلکہ نیئر صاحب کے دل میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی زندگی ہی نہیں ذات کا حصہ تھے ارے بھائی چائے کو کتنی دے لگ رہی ہے آزا گھنٹہ ہو گیا چائے کا انتظار کر رہا ہوں گا اوم کر پر ساتھ نیئر اوپی نیئر پچاس ساٹھ اور ستھر کی دہائی میں اوپی نیئر کی موسیقی کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا میں اتمنان سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر خوبصورت گیت جو آپ پہ اختیار گل گنانے لگتے ہیں ہر وہ گیت جو فضا میں رنگ بکھیرنے لگتا ہے وہ پہ نیئر کی کمپوزیشن کا کبھائی ہے لوگوں سے سنا کرتے تھے تمہیں دیکھ کے میں نے مانا وہ ٹھیک کہا کرتے تھے وہ ٹھیک کہا کرتے تھے چل میں تیری ظالم مجھے ایسی بلا کا جادو چل میں تیری ظالم مجھے ایسی بلا کا جادو سو بار سمالا دل کو برہو کے رہا پر کا مطاری کروں کیا اس کی جس نے تُنے بنایا شیرینی لطافت موسیقیت حلاوت وجت قیف سرور سرشاری آپ صرف گیت ہی نہیں سنتے روح کو موتر کیے چلے جاتے ہیں حضور تُو کو ستاروں میں لے چلوں دل جھوم جائے ایسی بہاروں میں لے چلوں آؤ حضور تُو کو ریدم کینگ اوم کر پر ساتھ نیر نے خود کو راک کی بندشوں میں قید نہیں کیا ان کا گیت بھاڑی چشموں کی طرح اپنا راستہ بناتا چلا جاتا ہے ہاورہ بریج بہت ہی خوبصورت فلم بہت ہی شاندار گیت مدوبالہ پر فکچرائز ہوئے ہیں ایسے ایسے لازوال گیت ہیں اوپی نیر کے جو مدوبالہ پر فکچرائز ہوئے ہیں مدوبالہ کیوں نہ کہتی کہ میں اس فلم کا معافضہ آدھا کر دوں گی جس میں کمپوزر اوپی نیر ہوں گے آپ یہ گیت سنیے ایسے گیت اوپی ہی کمپوز کر سکتے تھے لہکتے ہوئے چلتے ہوئے رانائیت سے بھرپور موسیقیت سے بھرپور شاندار گیت کیسے کروں میں بیا دل کی نہیں ہے زبا آئیے مہربا بیٹھئے جانے جا شوق سے کیجئے عشق کے امتحا اوپی نیر نے بھارت گئے تو انہیں گیدہ اور لہوری بھنگڑا میوزک میں دسترہ ساصل تھی تو ان دو چیزوں پہ انہوں نے جتنا میوزک ترتیب دیا ریدم ریدم کینگ کہلواتے تھے انہیں ریدم پہ دیا انہیں راگ بہت زیادہ نہیں آتے تھے کیونکہ ہارمونی مراتے تھے دلچسپ بات یہ ہے اوپی نیر جب گانا کمپوز کرتے تھے تو وہ دو دن میں کمپوز کر دیا کرتے تھے لیکن پروڈیوسر کو وہ پندرہ دن بعد کا وقت دیا کرتے تھے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ بہت مہنت ہوئی ہے گانے ہوئے حالانکہ وہ اتنے مشاق تھے کہ دو دن میں میوزک ترتیب دے لیا کرتے تھے بڑے بڑے شاندار گانے بہت خوبصورت ہونے جو آپ سنتے ہیں وہ آنم فانم ترتیب دی گئی ہے یہ ہے ری شمی ظلفوں کا آدھے رانہ گبرائے جہاں تک مہک ہے میرے دیسوں کی چلے آئے بیسیوں ایسے گانے ہیں جو سوپر ہٹ ہیں جیسا پیپی میوزک جیسا شاندار میوزک موسیقیت رانائیت اور چلتا ہوا لہکتا ہوا گیت شاید ہی کوئی اور ہو لیکن وہ گانے فلم سے ڈراؤپ ہو گیا جب اوپی نگر سے پوچھا گیا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا کہ آپ کو اتنا شاندار بنایا کہ گانا ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قسمت کی بات ہے اور میں تو اپنے کام کا پورا معافظہ لیتا ہوں اس کے بعد پرڈیوسر ڈراؤپ کرنا چاہتے ڈراؤپ کر دیں چین سے ہم کو کبھی آپ نے جینے نہ دیا زہر بچاہا اگر پینا تو پینے نہ دیا چین سے ہم کو کبھی اوپی نگر ایسے مشاق کمپوزر تھے کہ سر کے سوز و صدف سے نظر کا مزاج درد کا رنگ اور بیم اور عجا کی ہر کیفیت دل میں ادار دیتے وہ کسی راگ کے محتاج نہیں تھے کسی راگ میں خود کو قید نہیں کرتے تھے وہ کیفیت تاری کرنے بھی یقین رکھتے تھے میلوڈی بھی یقین رکھتے تھے ہی اسے بھی یقین رکھتے تھے کہ راگ ڈومینیٹ نہ کر جائے کیونکہ میں تو ایکسپلور کر رہا ہوں لفظ کو لفظ کی ایکسپلوریشن میں آپ کو باوند کوئی پری اگزسٹنگ آئیڈیا تو آپ شام 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 بیان کر رہے ہیں تو آپ نے اسے شام کے شیڈ بنانے ہیں اب شام کے شیڈ آپ نے بنانے ہیں آپ کی جو مین آپ نے جو اس کا سکیل سٹ کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس شام کو ڈیفائن کرنا ہے سو وہ شام آپ اس وقت ڈیفائن کرتے ہیں جب آپ سارے بیریز توڑ دیتے ہیں جاتا کہاں ہے دیوانے سب کچھ یہاں ہے سنم باقی کے سارے فسانے جھوٹے ہیں تیری قسم فی فی کچھ تیرے دل میں فی فی کچھ میرے دل میں فی فی زمانہ ہے برا بہت خوددار آدمی تھی اوپی نے گیا اور اصولوں کے بہت پکے دائر سٹیٹس میں تھے بہت پریشانی کے عالم میں تھے کہ لطا منگیشکر اوارڈ اناؤنس ہوا لینے نہیں گئے حالانکہ اس کی رقم تھی ایک لاکھ روپیہ اس زمانے میں لیکن اوپی لینے نہیں گئے اوپی کا کہنا تھا ایک تو یہ کہ کمپوزر کو کرونیز اوارڈ دے رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا دوسری بات یہ کہ لطا منگیشکر بخائد حیات ہیں جب وہ بخائد حیات ہیں تو ان کے نام کے اوارڈ کیوں دیے جائے؟ تیسی بات یہ کہ انہوں نے کبھی لطا منگیشکر سے گوایا ہی نہیں ہے جب کبھی لطا منگیشکر سے گوایا ہی نہیں ہے تو وہ اوارڈ کیوں نے نہیں جائے؟ اوپن ایجر کے مکڑے سے اندرے کی چال کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اندرے کی اٹھان ہمیشہ غیر متبقی ان اینڈنگ، انپریڈکٹیبل، ان ایکسپلوڈ سلام کی یہی تو بات ہو رہی ہے کام کی کوئی تو مڑ کے دیکھ لے گا اس طرح کوئی نظر تو ہوگی میرے نام کی پکارتا چلا ہوں میں یہ وہ سو برس پرانا برگت کا درخت ہے جہاں موسیقی کی محفلیں جمتی تھی پکارتا چلا ہوں میں پکارتا یہ وہ سو برس پرانا برگت کا درخت ہے جہاں موسیقی کی محفلیں جمتی تھی نیر صاحب بیس برس کی عمر میں مجبورا ہندوستان چلے گئے سب سے پہلے ان کے گھر بالے گئے آخر میں نیر صاحب گئے نیر صاحب لاہور چھوڑنا نہیں چاہتے تھے بہت رومنٹک تھے گڈی کی محبت میں گرفتار تھے گڈی ایک پنجابی مسلمان رڑکی تھی جو محلے میں کہیں رہتی تھی گڈی اور احسن بھاٹیا نے انہیں احساس دلایا کہ وہ ایک بڑے موسیقار بن سکتے ہیں بڑے آدمی بن سکتے ہیں سراج خان صاحب نے مجھے بتایا کہ اوپی نیر ایک بار لاہور آنے کے لیے تیار تھے ان کے سارے انتظامات مکمل تھے لیکن وہ لاہور نہیں ہے اس لیے کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ایک بار جب وہ لاہور گئے تو شدت جذبات سے مغلوب ہو جائیں گے اور مر جائیں گے اوپی نیر صاحب کا جنمہ دن سولہ جانے بڑے انیس سو چھوڑیس میں لاہور میں ہوا لاہور کے لیے ان کو بہت پیار تھا بہت باتیں یاد سکاتی تھیں اور جانے کے لیے بہت چاہتے تھے لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی انہوں نے ایک نغمہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو سنواتے ہوں دیکھتے دیکھتے تاروں کا سفر ختم ہوا سو گیا چاند مگر نیندن آئی مجھ کو شہرہ نہ ہو رہ تیری رہنک نائیو آباد تیری گلیوں کی ہوا فیٹ کے لائے بجھ کو حیثن بھاتیا دیال سنگھ کالیج لہور میں ان کے ساتھ پڑھتے تھے یہ دیال سنگھ کالیج ہے بڑا مشہور کالیج ہے اپن ایئر صاحب یہاں پڑھتے رہے ہیں ڈرپ آؤٹ ہو گئے تھے دراصل پڑھتے پڑھتے نہیں تھے انہیں میوزک کا شوق تھا آرٹ کا شوق تھا فلمیں دیکھتے تھے اور جیسا ڈرپ آؤٹ ہو گئے یہ دراصل حیثن بھاتیا ہی تھے جنہوں نے اپنی ایئر کے لیے اپنے چچا سے کہہ کر فلم میوزک دینے کی راہ ہمبار کی محبت دوستی میوزک اور یہ گلیاں لاہور اپنی ایئر کے لیے ایک جادو نگری تھا لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خومار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر ہو لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خومار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گر کبھی لاہور نہیں آئے لیکن لاہور کو پکارتے رہے یاد کرتے رہے دل میں بسائے رکھا آخری وقت تک اومکر پرساد نگری کے زندگی کیا ایک مہم جوئی تھی آپ ان کے قصے سنتے جائیں اور حیرت کے سمندر میں ڈوپتے چلے جائیں اوپی نگری صاحب ریڈیو پاکستان سے انہوں نے آغاز کیا تھا اپنے گانے کا انفیکٹوکتانہ بھی گایا ایک چھوٹے سی فلم میں بھی کام کیا اس سکت آل انڈیا ریڈیو ہا کرتا تھا تو آل انڈیا ریڈیو سے انہوں نے آغاز کیا تھا گیت گانے کا آٹھ سال کی عمر میں شادی کے دن فلم میں میوزک دینے کی آفر ہوئی تو شادی ملتفی کر کے فلم میوزک کے لیے چلے آئے ایسے پروفیشنل میوزک سے ایسی محبت بس پھر کیا تھا ایک سے ایک فلم آسماان مسٹر اور مسٹس 55 آر باہر آورا بریچ بابو جی دھیرے چلنا پیار میں زرا سنبھلنا بڑے دوکے ہیں بڑے دوکے ہیں اس راہ میں بابو جی دھیرے چلنا پیار میں زرا سنبھلنا 1952 سے لے کر 1958 تک اوپی نیجر نے گیتہ دت کی آواز سے انڈین فلم میوزک میں ہل چل مچا دی یہ دراصل گیتہ دت ہی تھی جنہوں نے اوپی نیجر کو گروہ دت سے ملوایا گروہ دت نے گیتہ رائے سے شادی کی اور وہ گیتہ دت من گئی لیکن گروہ دت وحیدہ رامان کی محبت میں گرفتار ہو گئے وحیدہ رامان فلم شگون کی شوٹنگ کے دوران اداکار اور ششی رکھی کی محبت میں گرفتار ہو گئے گروہ دت ادھر کے رہے نہ ادھر کے کیونکہ گیتہ دت انہیں چھوڑ کر نشے کی لت لگوا چکی تھی مرہ نام چن چن چو چن چن چو بابا چن چن چو رات چاندنی میں عردوں ہلو مسٹر ہاو ٹو یو دو 1952 سے 1958 تک اوپی نیجر نے گیتہ دت سے 22 فلموں کے لیے 62 گیت گواہ جن میں 35 سولو اور سینٹی سٹوئٹس شامل ہیں گیتہ دت کو نشے کی لت لگ گئے گا وہ گمنامی کے اندھیروں سے موت کی بادی میں چلی گئیں نیجر مانتے تھے کہ گیتہ دت کے معاملے میں ان سے جاتی ہوئی ہے جس رات گروہ دت نے خودکشی کی اس رات جراج کپور کا فون آیا اوپی نیجر صاحب کو لیکن اوپی سو رہے تھے اوپی کی میسیس نے سروچ موہنی نے وہ فون اٹینڈ کیا راج کپور صاحب کا راج کپور نے بتایا کہ گروہ دت چیخ چلا رہے ہیں بہت چیسپریٹ ہیں اور بار بار اوپی نیجر کا نام دے رہے ہیں اوپی نے اپنے بی بی سے کہا کہ اسے کہو کہ میں صبح ملوں گا میں صبح سو رہا ہوں دس پر لے جب وہ گروہ دت کے ہاں پہنچے تو ان کا ملازم نے بتایا کہ گروہ دت نے خود خوشی کر رہا ہے اوپی نے بہیدہ رحمان اور گیتہ دت دونوں کی خوب گت بنائی اس باقی میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن میرے فسانے پہ نہ جا میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن لیکن سراج خان جو آخری بارہ برس نیجر صاحب کے ساتھ رہے اور جن کے بارے میں نیجر صاحب کہتے ہیں میرے بارے میں جو سراج نہیں جانتا وہ ضروری ہی نہیں ہے اوپن نیجر ٹرسٹ کروہ رواہ ہیں اور ہمارے سب سے بڑے سورس وقت کے ساتھ ساتھ میری اور نیجر صاحب کی کہانی جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گئی ہے اور جاری ہے ان کی وفات اٹھائیس جنوری دوہزار ساتھ پہ ہوئی تھی پندرہ سال ہو گئے ہیں مگر میں نے ان کے نام کا دیا جلال رکھنے کی کوشش کی ہے پوری کوشش اس دوران میں ان کا اوپن نیجر میموڈر ٹرسٹ بھی قائم ہو گیا ممبئی میں اور اوپن نیجر ویب سائٹ بھی چل رہی ہے ان کی شوز ہوتے رہتے ہیں بہت سے شوز ہیں میں خود اوپن نیجر بن کے گیا ہوں ان کے وارڈروب کے لباس پہن کے اور سٹیج پہ میں اوپن نیجر بنتا ہوں بلکہ ان کے آرڈو گریف بھی ان کے نام پہ دیئے ہیں وہ بہت سے چیزیں چل رہی ہیں مگر یہ ہے کہ اور یہ جب تک ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں یہ چلتا رہے گا ایسا ہی سراج خان کہتے ہیں کہ نیجر صاحب بہاریں پھر بھی آئیں گے کیلئے گیتہ دت سے گوانا چاہتے تھے لیکن گرودت کی آنکھوں پر وحیدہ رحمان کی محبت کا ایسا پردہ پڑا تھا کہ وہ گیتہ دت سے دھور تھے اور گیتہ دت کو اس فلم میں بھی گانا نہیں دینا چاہتے تھے میں پہلے جبھی نیجر صاحب کے پاس گانا گانے کے لیے سنانے کے لیے گئی تھی سبھی میں نے کلاسیکل کا ایک راہ گیا تھا پندرہ دیس میریٹ میں گاپ کی تھی ان کو بہت پسند گیا ان کو آواز کی پولیٹی اور رین اور گڑے میں تان مورکی ستھ تھا یہ دیکھتے انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس کو میں سکھا سکتا ہوں لیکن ایک دن ان کو سویر من لیا گیا پتہ نہیں یہ بھی میرے پاس سکھے جے اور جائے گی تمہیں کیا کروں گا اور اس بات کے پر وہ اٹر جائے وہ خود ہی اس کے اوپر سوچ لیتے ہیں کیا کروں گا آکر انہوں نے جس میں جن جائے نے انہیں اس کو سکھا ہوں گا انہوں نے مجھے گانا سکھایا اور میرے سے گوایا کیا کیونکہ آشا کے ساتھ جب تعلق چودہ برس تک قائم تھا 11 ریلیشن چھپ تھا اپی نہر کا ان کے بچوں کو پتہ چلتا تھا مجھے سراج صاحب نے جو بوسٹن میں رہتے ہیں جو بہت قریب رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپی نیر صاحب کا اگر کوئی حمزاد ہے تو وہ سراج خان ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بچوں کو بیوی کو پتہ چلتا تھا کہ آشا کے ساتھ وہ کبھی تہی ہیں کبھی تہی ہیں لیوین ریلیشن شیپ تھا اور یہ بات ہے سکسٹیز کی اس پہ چپلش ہو جانا ایک بنیادی بجے تھی بنیادی ایک نیچرل تھا بہت ساتھا ان کی چپلش ہو گا نیجر صاحب جو کرتے بے دھڑک کرتے زمانہ کیا ہے لوگ کیا کہیں گے گھر والوں پہ کیا گزرے گی نیجر صاحب ان سب حقائق سے بہت دور تھے معافرہ تھے اشاروں اشاروں میں بھی لینے والے بتائے ہونے تو انہیں سیکھا کہاں سے نگاہوں نگاہوں میں جادو چلانا میری جان سیکھا ہے تم نے جہاں سے اشاروں اشاروں میں دل لینے والے نیجر صاحب کو ملنے سے پہلے آشاء اپنے بڑی بہن لطا منگیشکر سے مرعوب تھی کسی حد تک احساسِ گمتری کا شکارتی یہ خود نیجر صاحب کہتے ہیں وہ گیتہ دت کی ترے گانا چاہتی تھی لیکن پہچان نہیں بنا پا رہی تھی نیجر صاحب کا کمال دیکھئے انہوں نے کبھی لطا جی سے گانا ہی نہیں گایا اوپی نیجر ایک ایسے ایڈوینچرس موسیقار تھے کہ انہوں نے ٹاپ کلاس سنگر لطا منگیشکر سے کوئی گانا گوایا ہی نہیں جب لطا منگیشکر سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے مجھے بلایا تھا گانا 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 گلی لیکن میں لیٹ ہو گئی ٹرافک بہت زیادہ تھی وہ ناراض ہوئے کیونکہ وہ پنکچول بہت زیادہ تھے تو اس کے بعد سے کبھی انہوں نے مجھے گانا نہیں گوایا حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے خود اوپی نیجر بتاتے ہیں کہ انہیں تھریڈ لائک شاپ آواز رکھا منگیشکر کی چاہیے ہی نہیں تھی انہیں آشا کی آواز ہی چاہیے تھی محبت مقصد اور محنت اپنے آشا پوصلے کو آشا چی بنا دیا دونوں طرف محبت کا عمر تھا ہوا سہلاف تھا جس میں دونوں تنگوں کی مانت بہن نکلے اوپی نیجر اور آشا پوصلے تنگوں کی مانت بہن نکلے تینکے کی طرح میں بہن کے لیے سیڑا میرے روکے نہ روکا سیڑا میرے روکے نہ روکا جیون میں مچی ہلچا اور بجنے لگے شہنائی یہ دے کے دل جھو مار لی پیارنے انگڑھائیں دیوانہ ہوا بادل انیس سو بہتر بریک اپ آشا کا بریک اپ ہوا اوپی نیئر سے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا مجھے سراج خان یہ بتاتے ہیں کہ اوپی نیئر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آشا بھونس نے انہیں چھوڑ جائیں گے کیونکہ اوپن ائر کا گیت تھوڑے پرانے ہو گئے تھے انہیں کام ملنا ذرا کم ہو گیا تھا ان کی وہ فین فالوین شاید نہیں رہی تھی فین فالوین تو خیر آج بھی ہے لیکن پروڈیوسرز کی نظر میں اوپی شاید اس طرح سیل نہیں ہو رہے تھے اس طرح کے لائک ہارٹ کے ایک پہلے وہ بک رہے تھے تو آشا کا چھوڑنا بنتا تھا آشا چھوڑ دیں لیکن جان جائے پروچن نہ جائے فیلم کے لیے اوارڈ اناؤنس ہوا آشا بھونسٹے کے لیے اور اوپن ائر اس تقریب میں گئے ہوئے تھے آشا نہیں آئی انتظار کرتے رہے آشا نے کمٹ کیا لیکن آشا نہیں آئی اوارڈ وصول کیا اگین اٹھو اس کیٹنس آف اوپن ائر اور انہیں آشا کے لیے آوارڈ وصول کیا آوارڈ لے کے اپنی گاڑی میں ایس ایچ بیہاری کے ساتھ جب وہ آ رہے تھے تو راستے انہوں اس آوارڈ کو کھڑکی سے باہر پھینکا آوارڈ خمبے میں لگا چکنا چور ہو گیا اور اوپن نے کہا آشا ویل بی نو مور ایمیل آئیس اور اس کے بعد کبھی آشا سے ملے یہ وز اوپن نیئر نیجر صاحب کوئی بھی کام بلا خوف و خطر کرتے تھے وہ کھلے بندوں آشا واسلے کے ساتھ رہتے ایک فلیٹ سٹوڈیو تھا تو دوسرا آشا جی کے لیے حتیٰ کہ ان کی بی بی سروج موہنی اور بچے بھی اس رومنٹک ایرونچر سے آگاہ تھے جلنے کھڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا نیجر صاحب سے کون رج سکتا تھا اگر نیجر صاحب پر دیوان کی چھائی تھی تو گھر میں بیگان کی اور کسی حد تک برکشت کی آشا واسلے کے ساتھ لیبر ریلیشنشپ کے ریپرکشنز بہت دور تک جاتے ہیں اوپی نیجر کی میسیز سروج موہنی اور ان کی تین بیٹے اور ایک بیٹی جو ان کے اولاد تھے برگشتہ ہو گئے بہت زیادہ اوپی نیجر سے آخری بارہ برس انہوں نے نخوہ فیملی کے ساتھ گزارے رانی نخوہ نے بہت خدمت کی بڑی زبردست سٹوری ہے نمستے جی شان جی میں رانی نخوہ نیجر صاحب کی فاسٹر ڈاٹر ہمارے گھر میں نیجر صاحب کا آنا مطبع کا یوبائی ہے وہ جہاں رہتے تھے مطبع تھانا میں اپنے دوست کے ہاں رہتے تھے کسی اور پھر میں تو وہی جس روڈ پہ وہ رہتے تھے اسے بھی یہاں ایک شاپ تھا اور وہاں پہ میں کام کرتی تھی جہاں پہ ایسٹیٹی بھوت تھا اور ان کا ایلیکٹرونیس کا بزنیس بھی تھا اور وہاں صبح صبح نیجر صبح آتے تھے وقت کے لئے آتے تھے اور پھر ان کا وقت ہونے کے بعد پھول کرنے کے لئے آتے تھے اپنے بھائی صاحب کو ایدراباد میں رہنے والے ان کے بھائی صاحب کو فون کرنے کے لئے آتے تھے مجھ سے باتیں کرتے تھے کیسی ہو کیا ہو کہاں سے ہو اور پھر نہیں ایسا اپنے بھائی سے پنجابی میں بات کرتے تھے اور میں دیکھتی رہتی تھی کہ کیسے مطبع کون ہے کیا ہے کون ہو گئے مطلب اور چہرے پہ اتنا نور اتنا تیج ایسے لگتا تھا سنت مہاتمہ ہوں گے کوئی ایسے لگتا تھا میں گھر پہ جا کے بھولتی بھی تھی ممی باپا کو کہ ممی باپا صبح صبح کوئی آتے ہیں اور وہ ایسے لگتے ہیں کہ مطلب ایک دن کوئی بھی امپریز ہو جائے اور پھر روز باتیں کرتے کرتے ایک دن مجھے نیر صاحب نے پوچھ لیا کہ بیٹا میرے لیے کوئی بھی دیکھ لیے جہاں میں پہنگیز رہے سکوں تو میں نے آو نا دیکھا نتا میں نے پوچھ لیا ان کو کہ آپ میرے گھر میں آئیں گے رہنے کے لیے تو وہ خص کے مجھے دیکھ پر بولے بیٹا تو نے گھر پہ پوچھا بھی نہیں تو میں نے بلا میرے گرانٹ فادر نہیں ہے آپ ہمارے گھر میں آ جاؤ مطلب یہ سب ہونا اسیور کے ہی دینے اسیور کے مند میں تھا تو ایسے سب کچھ ہو گیا تو کون ایسے پوچھتا ہے پھر انہوں نے فون نمبر دیا جہاں رہتے تھے ان کو فون کر کے تمہارا پتہ بتا دو ایسے انہوں نے بولا پھر میں نے ان کو نمبر دیا ہمارا اور نیار صاحب ہمارے گھر میں آئے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا بارہ سال تک وہ بتاتی ہیں کہ بارہ برس وہ وہاں رہے بڑی خوش دلی سے رہے بہت اتمنان سے رہے صبح و سب ووک کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اپنے لیے چائے خود بنایا کرتے تھے بلکہ کھانا پکانا رانی رخوہ اور ان کی فیملی کو اوپن نیار صاحب نے سکھایا لاہور سے تھے ظاہر ہے کھانا بنانے میں کھانے اچھے کھانے کھانے میں تو وہ بہت دلچسپی رکھتے ہوں گے سراج کھان ان سے ملے کے لیے رانی رخوہ ہی کے گھر جایا کرتے تھے محبت اندھی نہیں بحری بھی ہوتی ہے زد انا اور اپنی دھن کا پکا ہونا نیار صاحب کا مزاج تھا انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مدے مقابل کون ہیں کوئی ڈریکٹر کوئی پروڈیسر کوئی شاعر ان کے سامنے کوئی نہیں چھہرتا تھا نیار صاحب بہت زیادہ پنکچول تھے بہت زیادہ وقت کے پابند تھے بہت زیادہ ڈسپلنڈ تھے اور ڈسپلنڈ کی توقع بھی کرتے تھے اسی لئے ان کی بہت سے لڑائیاں بھی ہوئیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ زدی تھے بہت زیادہ ایروگنٹ تھے شاید ایسا نہیں ہے ڈسپلنڈ کے بہت زیادہ قائل تھے اسی لئے محمد رفی صاحب کے ساتھ جب وہ گانا گانے کے لئے آئے اور ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئے آکے انہوں نے کہا کہ میں دراصل چنکر جیک کشن کے لئے کام کر رہا تھا اس لئے آنے میں دیر ہو گئی تو اوپی نگر صاحب بھنا گئے اور انہوں نے پیک اپ کی آواز لگائی اور اورکیسٹرہ کو واپس بھیج دیا اور سارے پیسے جو شفٹ کے تھے اپنے ذمہ دال لیا اس کے بعد تین برس تک محمد رفی کے ساتھ گانا نہیں گایا تین برس بعد محمد رفی خود ان کے پاس گئے اور جا کے معافی مانگی خیر دونوں نے ایک دوسرے کے قدم چھوئے گلے لگایا پیار کیا اور دوبارہ سے گانا گانا شروع ہو گئے اوپی نئیئر اگر کسی موسیقار کو مانتے تھے تو صرف ایس ڈی برمن کو ایس ڈی برمن کو مکمل موسیقار کہتے تھے کہا کرتے تھے پیاسہ میں سچن دیو برمن کے میوزک کے علاوہ تھا یہ کیا خود اوپی نئیئر کسی بندش کسی راہ کے محتاج نہیں تھے میلڈی پر یقین رکھتے تھے لفظ کو احساس کو ہر ہر کیفیت میں ہر ہر رنگ میں دکھانے پر قدرت رکھتے تھے ایس ڈی برمن کے ساتھ ایک بڑا ہی شاندار تعلق تھا اوپی نئیئر کا وہ انہیں بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے بہت بڑا موسیقار سمجھتے تھے کہا کرتے تھے کہ ایس ڈی برمن ایک مکمل موسیقار ہیں ساہر ردیانوی سینبن اس بات پہ ہوئی کہ ایک محفل میں ساہر ردیانوی نے یہ کہہ دیا کہ ایس ڈی برمن کو ہٹ کروانے میں بڑا بنانے میں ان کے لیرکس کہا تھے اوپی کیسے پرداش کر لیتے انہوں نے کہا کہ آج ہی ایس ڈی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کل میرے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں ساہر کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دی اوپی نے مدوبالہ اور نیئر صاحب کے درمیان ایک غیر علانیہ محبت تھی پلائٹونک لاف دونوں طرف خاموش محبت جلپ پہ آئے تو راز ہو جائے مدوبالہ کہتی تھی کہ اگر آپ اوپی نیئر کو میری فلم کے لیے کمپوسر لیں گے تو میں اپنا محافظہ آتا کر دوں جو کہ مدوبالہ نے کبھی کسی کے لیے نہیں کیا اٹھ وز پلائٹونک لاف سراج تیلز می نیئر صاحب کو کشور کمار کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کبھی پسند نہیں آتی تھی ایک فلم میں کشور کمار ادھکاری کر رہے تھے اور ان پر گانا پکچرائی سونا تھا جو کہ کشور ہی کو گانا تھا لیکن نیئر صاحب نے وہ گانا محمد رفی سے گوایا اور کیا اندہ گانا تھا اور کیا خوبصورت کمپوسیشن آشاؤں کے دیپ جلا کے آشاؤں کے دیپ جلا کے بیٹھی کب سے آس لگا کے بیٹھی کب سے آس لگا کے آیا پری تم پیارا کشور نے اپنے بھائی اشاؤں کمار سے جو اس فلم کے پروڈیوسر تھے شکایت کی لیکن اشاؤں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ وہ نیئر صاحب کے معاملے میں نہیں آئیں گے خود نیئر صاحب کہتے ہیں میں نے کشور کا دماغ درست کرنے کے لیے ایسا کیا دلیک کمار نے جب اوپی نیئر کو یہ کہا نیا دور فلم کے لیے پر کے ٹوٹ کیا کہ اوپی آپ نے دیکھا کہ آپ کے گانے پہ ہم نے کتنا زبردست رقص کیا ہے جس کی وجہ سے گانا بہت مقبول ہو گیا تو اوپی نیئر نہیں کہا کہ اوپی نیئر کی دھنے اوپی نیئر کا میوزک ہے یہ کسی ارادی سے ارادی آدھا خار کبھی فلم آیا جائے گا تو بہت ہٹ ہوگا بہت رچ ہوگا وہ ڈانس ہی کرے گا دلیک کمار اس کے بعد کبھی ان کے موہ نہیں لگے نیئر صاحب نے زندگی بھی اپنی شرطوں پر گزاری اور کام بھی اپنی شرطوں پر کیا شکتی سمانتا کے ساتھ بہت کامیاب فلمیں کی مثلا کشمیر کی کلی لیکن جب شکتی سمانتا نے انہیں اس ایچ بہاری صاحب کو جو کہ بہت بڑے لیرسس تھے جنہیں شاعر اعظم کہتے تھے اوپی نیئر صاحب جب شکتی سمانتا نے انہیں این ایوننگ ان پیریس میں لینے سے انکار کیا تو اوپی نیئر صاحب بھی وک آؤٹ کر گئے اور اس ایچ بہاری نے بھی دوستی کا حق ادا کیا جب آشا بھونسلے نے بریک اپ کے بعد بہاری صاحب کو لالج دیا کہ وہ انہیں کام دلوائیں گے نیئر صاحب کو چھوڑ دیں یہ سچ بہاری نے نہیں چھوڑا وہ ان کے ساتھ ہی رہے بہت اچھا لگا آپ سے سن سن کے کہ آپ نیئر انکل پر ایک ڈاکر انٹری بنا رہے ہیں ذرا نوازی آپ کی بس ایک وقت ایسا تھا کہ جب ایک فلم پروڈوسر جن کی فلمیں ڈیری اور نیئر انکل نے کر چکے تھے اور کافی ہٹ گانے رہ چکے تھے تو انہوں نے کہا تھا نیئر انکل سے فر سم ریزن کہ آپ فلم کریں گے لیکن بہاری صاحب گانا نہیں لکھیں گے تو اس وقت نیئر انکل نے کہا تھا کہ نیئر فلم بھی میں نہیں کروں گا اگر وہ گانا نہیں لکھیں گے تو میں بھی نہیں فلم کروں گا کسی اور سے فلم کروا لیجئے اور پھر آپ سیونٹیز میں جب نیئر انکل آشا جی کا مطلب پروفیشنلی اور پرسنلی جو ان کا جو سپریشن ہو گیا تو اس وقت آشا جی نے کہا تھا ڈیڈی سے وہ ہمارے گھر آئی تھی یہ مجھے پچھا یاد ہے صبح صبح اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلکل فائنل اب ہم لوگ کا ہو گیا ہے سپریشن اور آپ چاہے تو آپ میرا ساتھ رہیے میں پوری کوشش کروں گے کہ آپ کو کام ملتا رہے آپ گانے لکھتے رہے ڈیفرنڈ آنڈر موزد ڈیریکٹرز کہ ان کے ساتھ آپ کو گانا مل جائے گا آپ کو میں دلوا دوں گی مگر ڈیڈی نے کہا تھا کہ نہیں میں نیر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا انہوں نے میرے لئے اربانی دی اتنی بڑی فلے انہوں نے چھوڑ دی تو مجھے احسان فرموشی میں نہیں کر سکتا ہوں بھلے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے یا مجھے کام ملے نہ ملے اللہ مالک ہے لیکن میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کتنی نزدکیا تھا کتنا پیار تھا اور وہ ڈیڈی کو کتنا رسپیک کرتے تھے اور ڈیڈی ان کو رسپیک کرتے تھے اوپن ایئر نے اپنی موت کو خود ہی سے پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہتے تھے جنوری 2006 شاید ان کا آخری برس ہوگا لیکن قسمت نے وفا کی وہ ایک اور برس زنتا رہے اوپن ایئر ایک بڑی باکمال شخصیت ہے جب انہوں نے میوزک دینا چھوڑ دیا فلموں کے اندر تو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے انہوں نے دو راستے اپنا رہے ایک تو وہ بہت چاندار ایسٹرولوجسٹ تھے اور دوسرا وہ بہت اچھی حکمت کرتے تھے ایسٹرولوجی کا یہ عالم تھا کہ اوپن ایئر نے اپنی ڈیٹ آف ڈیتھ بھی پریڈکٹ کی ہوئی تھی سراج خان مجھے بتاتے ہیں کہ وہ امریکہ سے انڈیا جا رہے تھے اور انہیں فروری میں جانا تھا بہت تیر ہو جائیں اور یہی ہوا اٹھائیس جمبری کو اوپن ایئر انتقال کر گیا فروری میں سراج خان وہاں پہنچتے ہیں رانی نخبہ نے ان کے کمرے کو ایسٹرولوجی رکھا ہوا تھا حالانکہ ان کے بہت سے مداہین وہاں پر آئے کوئی کچھ لے کے جانا چاہتا تھا کوئی کچھ ٹیبیوٹ پیش کرنا چاہتا تھا کوئی اپنا والحانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کسی طریقے سے کرنا چاہتا تھا وہی کاروان وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے پر اپنے اپنے مقام پر کبھی ہم نہیں کبھی تم نہیں وہی سو سال پرانا گل سکول وہی سو برس پرانا برکت کا درخت وہی زندگی کے ملے وہی جمیلے لیکن آبادی کا اجتہام نے اس علاقے کی شکل بدل دی وہ مندر گھروں میں گھر گیا اس علاقے میں تقسیم ہند سے پہلے کی کئی گھر ہیں قرینہ کیاس ہے کہ یہ گھر نیجر صاحب کا تھا نیجر صاحب چلے گئے لیکن اپنے گیتوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اوپن ایئر صاحب کا گھر تھا بالکنی کا سٹرکچر ویسے ہی ہے جیسے کہ میں تصویر میں سراج خان صاحب نے دکھایا بیسے ایک ڈالسنگ کالج کے ریکارڈ میں یا ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں ظاہر ہے ان کا آتا پتہ معلوم نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ وہ لاہر سے تھے اور سنت نگر کے علاقے سے تھے لڑکیوں کے جو پرانا سکول ہے سوہ برس پرانا اس کے قریب ہی رہا کرتے تھے یہ سارا سنت نگر کا آرام نگر کا علاقہ ہے ہندو پاک آپ کو دکھایا یہ وہ گلییں جہاں کے زبانے میں بیدا ہوئے پلے پڑے عشق کیے اور زید کی کہ مجھے پاکستان سے نہیں جانا مجھے پاکستان سے نہیں جانا مجھے ہندوستان نہیں جانا لیکن ایونچلو نے جانا پڑا تیرا میلا پیچھے چھوٹا رہی چل اکیلا ہزاروں میل لمبے راستے تجھ کو بلاتے یہاں دکھڑے سہنے کے واسطے تجھ کو بلاتے ہے کون سب وہ انسان یہاں پر جس نے دکھ نہ چھیلا چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا چل اکیلا تیرا میلا پیچھے چھوٹا رہا ہی چل اکیلا اگر آپ اور بزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تقسیم کی کہانیوں کے بارے میں تقسیم سے متعلق جو لوگ یہاں سے چھوڑ کر انڈیا چلے گئے بھارت چلے گئے نام کمایا تا بھی ویڈیوز دیکھیں چلے 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 موسیقی